ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ ویلکم ٹو کپور فیملی ولوگز اور ابھی مارننگ کا ٹائم ہو گیا ہے مارننگ کے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کے اٹھی ہوں اور میں نہ تھوڑ دیر باہر آکے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ صبح صبح نہ بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور چارہ طرف شانتی ہوتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے رہی تو تو سات بجے کے بعد تو ایسے گاڑیوں کی آواجیں آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے ابھی اس ٹائم تھوڑی نا شانتی لگ رہی تھی تو میں تھوڑ دیر کے لئے باہر کھڑی ہو گئی تو بس میں اب رسوئی میں آ گئی تھی اور میں ابھی بچوں کے لئے جانے کے لئے لنچ وغیرہ تیار کروں گی اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا مارننگ روٹین بھی شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ بہت دنوں سے میرا ویڈیو کبھی دوپیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے کبھی شام سے تو میں ان کا چلو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا مارننگ روٹین شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا جو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو بناتے ہیں سبجی فیر آج شائی پنیر کی کیونکہ آج میرے کو بنانی ہے شائی پنیر کی سبجی اور ویسے تو شائی پنیر ہر کسی کو ہر سبجی شائی پنیر کیا ہر سبجی ہر کسی کو بنانی آتی ہے لیکن اپنا تھوڑا سا ایک وہ جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بناتے ہیں تو بس ویڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں تاکہ آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگ جائے آپ لوگ بھی ٹرائی کرو اور یہاں پہ میں کسٹوری میں تھی ابھی مکسی میں پیس لوں گی ختم ہو گئی تھی اسی لئے بہت دنوں سے نہ تو پنیر بن رہا تھا شائی پنیر نہیں بن رہا تھا اور نہ ہی چاپے وغیرہ بن رہی تھی تو بس ابھی یہ کل لے کے آئے ہیں اور میں نا یہی والا پیکٹ مانگواتی ہوں بہت ٹائم چل جاتا ہے یہ والا پیکٹ لاس ٹائم ہم لوگ جنوری میں لائے تھے تو پانچھے مہینے نکل گیا تھا اور آج کاوے کو نا لے کے جانا تھا شائی پنیر کیونکہ کل اس کا جو فرینڈ ہے نا شائی پنیر لے کے آئے تھا اور اس نے کاوے کے ساتھ نا شیئر نہیں کری تھی شائی پنیر کی سبجی تو وہ میرے سے بونے لگ گیا آتے ہی ممی کل میں شائی پنیر لے کے جاؤں گا مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جب اس سے پوچھا تو کہتا آج میرے فرینڈ نے میرے ساتھ نا شیئر نہیں کی اور ویسے دونوں کے دونوں ہر سبجی شیئر کرتے ہیں جو بھی کچھ لے کے جاتے ہیں پر شاید کل اس کے فرینڈ کا موڑ اچھا نہیں تھا کیا تھا تو اس نے شیئر نہیں کری میں نے کچھ لے میں بنا کے دے دوں گی تو بس ابھی سارے میں نے پیاش ٹماٹر موٹا موٹا ہی کاٹا تھا اس کو ایسی میں نے ڈال دیا ہے اور ایسی کیا تیل گرم ہونے کے بعد ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے نمک میرچ اور تھوڑی سی خلدی ڈالی تھی تو بس جب تک مسالہ تھنڈا ہوگا تو میں گون لوں گی آٹا اور ابھی نا مسالہ تھوڑا سا گرم تھا تو جب تک میں ان برتنوں کو بھی لگا لوں گی جو رات کے دھولے ہوئے تھے تو رات کو نا تھوڑ گیلے ہوتے ہیں برتن تو میں پھر رات کو نہیں لگاتی صوبے کے ٹائم ہی لگاتی ہوں تو جب تک مسالہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اور جو دو چار برتن ہیں میں وہ بھی دھولوں گی کیونکہ جو آٹا وغیرہ گوندہ تھا وہ برتن تھے اور میں نا جادہ تار برتن نا ساتھ کے ساتھ ہی دھولیتی ہوں مجھے بھری ہوئی سنگھ تو بلکل اچھی نہیں لگتی کئی لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے سنگھ کو بھرتے رہتے ہیں برتنوں سے اس کے بعد ایک ساتھ دھوتے ہیں اور مجھے شروع سے ہی نا مجھے ایسے کرنا بلکل اچھا نہیں لگتا میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ چاہے شام کی چاہے ہو صبح کی چاہے اس کے ناشتے کے بعد یا رات کے کھانے کے بعد جب جا کے برتن دھوتے ہیں پر میں اگر سنگھ میں تھوڑے بھی برتن ہوتے ہیں تو میں ساتھ کے ساتھ ہی دھونا پسند کرتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا برتن اکھٹے کر کے دھونا اور رات کو بھی میرے کو چاہے جتنا مرجی لیٹ ہو جائے میں رات کو برتن دھوکے ہی سوتی ہوں اور اب مسالہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں اس کو بس جار میں ڈال کے پیس لوں گی اور اگر تھوڑا سا گرم بھی ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے دھکن کے اوپر کپڑا رکھ دیتی ہوں اور اس کو کس کے نہ دبا لیتی ہوں تاکہ پھر وہ دھکن اڑ نہ جائے اگر جلدی ہوتی ہے تو میرے پاس ابھی ٹائم تھا اس لئے میں نے مسالہ تھنڈا ہونے کے ویٹ کیا اور اوپر پنکھا بھی چلا تھا تو جلدی تھنڈا بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں مسالہ بھی جو ہوا ہے جو پیسہ ہے میں نے اس کو میں چھان لوں گی چھننی سے اور میرے پاس بڑی والی چھننی نہیں ہے اس میں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی یہ چائے والی تھی تو اس لئے بہت ٹائم لگ گیا تھا اس میں اور بس یہ دیکھو یہ گریوی ابھی تیار ہو گئی ہے ابھی ٹونی ابھی تو پکے گئی ہے تو یہاں پہ جو نکلا ہے اس کا جو مسالہ تھا اس کا جو نکلا ہے جو ویسٹ وہ یہ ہے اور چاپوں میں تو میں ایسی ڈال دیتی ہوں میں شاہی پنیر میں پرچھان کے ڈالتی ہوں اور میرے پاس ناج مکھن نہیں تھا اور مجھے دھیان بھی نہیں تھا کہ مکھن ختم ہو گیا تو بس میں نے تیل ہی یوز کیا اور بار میں میں نے ملائی ڈال دی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی تیل گرم ہو گیا میں نے اس میں دو چمچ بھر کے دیگی مرچ کے ڈالے اور گیس بند ہی رکھی تھی کیونکہ وہ جلنے کا ڈر رہتا ہے مرچ کا اور جیسے ہی دیگی مرچ ڈالو اسی ٹائم ہی ہمیں وہ گریوی ڈال دینی ہے اور ابھی آپ کو میری آواز تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی کیونکہ میری تب اتنا بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے دو تین دنوں سے تو بخار وغیرہ تھا اور اس لئے میری آواز تھوڑی سی عجیب تھی اور یہاں میں نے ابھی سیل بھی ساف کر دی ہے کیونکہ رات کو تو ایک بار اگر ایسے ساف ہی ہوتی ہے پھر ابھی صبح سبجی وغیرہ بناو اور پھر میں کھانا روٹی وغیرہ بناتے ٹائم تو ایسے ساف کر کے میں جب ہی بناتی ہوں تو چلو پھر اب سبجی دوسری طرف سبجی بنے گی تو پھر میں بچوں کے لئے پناوں گی پرونٹیاں اور ابھی میں یہاں پر پنیر کے پیس میں نے کار دیئے تھے اور میں نے تھوڑا سا پنیر رکھ دیا تھا کیونکہ ماں کا دل تو ماں کا دل ہی ہوتا ہے کعوے کو پنیر والی پرونٹی پسند ہے تو میں نے بلکل تھوڑا سا رکھا تھا کی ایک ایک پرونٹی بن جائے اور یعنی نہ کھاتی نہیں ہے پر اگر کعوے کو دوں گی اور بھائی چانس اس نے بول دیا کی مجھے بھی کھانی ہے تو پھر ایک میں سے کھائے گا کون تو میں نے اسی لئے تھوڑا سا ایکسٹر رکھا تھا جسے کی دو پرونٹی بن جائے اس میں سے دو پرونٹی بن جائے گی بچوں کا ناشتہ وغیرہ بنا کے ہٹی میں اور نہ یہاں پہ میں نے آرو جب چلایا تو آرو کا سوچون کیا اور آرو نہ چلی نہیں رہا تھا پتہ نہیں کیا صبح صبح مصیبت پڑ گئی اس کو بھی اور صبح سچ میں ایسا کچھ ہو جائنا بڑا گصہ چڑھتا ہے کیونکہ آرو میں ہی پانی ہوتا ہے پانی سٹور کر کے ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں تو آپ دیکھو ابھی یہ اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں اس میں اور اب میں بچوں کا بس لنچ پیک کر دوں گی یہاں پہ اور نہ فروٹس وغیرہ بھی میں دے دیتی ہوں کئی بار نہ یا نہ پھر جد کرتی ہے کہ بسکٹ لے کے جانے ہیں باقی جو چپس وغیرہ وہ تو ان کے سکول میں لاؤڈ نہیں ہے کبھی جب من ہوتا ہے تو فروٹس لے جاتے ہیں جب من ہوتا ہے تو بسکٹ لے جاتے ہیں باقی چپس وغیرہ نہیں دیتی میں ان کو تو چلو پھر بچوں کا لنچ پیک ہو گیا اور اب کعوے تو نہا کے آ گیا تھا بس ہیانا کو نہیں لانا رہ گیا اور اس کی کنگی کر دوں گی میں کنگی نا اس سے اپنے آپ نہیں ہوتی ہے تو بس کنگی وغیرہ کر دی میں نے اور اب بچوں کا نا بس لنچ میں نے ناشتہ سوری ناشتہ اور کئی بار بسکٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں کئی بار پونٹ ہی کھا جاتے ہیں جیسا جب ان کا من کرے ویسے دے جاتی ہوں یانا کو کبھی پنیر والی پونٹ لیے اچھی نہیں لگ سکتی ہے نا دونوں کے لیے بنائی تھی اب اس نے بسکٹ لے لیے اور جلدیلدی فینش کرلو بس ٹائم ہو رہا ہے پیار کرنا ہاں شاہی پنیر بنایا ہے یانا پنیر کھا کے آئی ہو ٹھیک ہے سب کو گھڑ مولنگ تو کھول دو گھڑ کھانے جلدی کھانے بابو چلو یانا جلدی کھانے بابو دیر ہو رہی ہے دونوں بچے ہو گئے تیار اب جا رہے ہیں سکول تھوڑی دیر شانتی جاتی ہے سب پہ نا بابو جا رہا ہے بائی 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 یانا لانچ فینش کر رہی ہو ٹھیک ہے یانا یانا کہیں نیچے پتہ نہیں کون مل گیا ہے جیسے ہی بچے گئے ویسے ہی میں نا تو بس رسوئی ساف کریں کیونکہ نا رسوئی ایک بڑ ساف ہو جائے تو اچھا لگتا ہے ویسے تو ابھی دوبارہ ناشتہ وغیرہ بنے گا اور اب بس تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھوں گی اس کے بعد جو سمان وغیرہ ہے وہ اٹھاؤں گی ابھی ٹائم پونے آٹھ بجے اور میرے رسوئی تو ساف ہو گئی ہے برتن ورتن دھل گئے ابھی تھوڑی دیر میں بس سمان اٹھاؤں گی ابھی یہ نیچے چھوڑنے کا یا بائیں گے پہلے آرو دیکھیں گے آرو کیوں نہیں چل رہا بتا نہیں کیا مصیبت پڑ گئی ایک دم سے صبح تو صحیح چل رہا تھا پھر میں نے مکسی وغیرہ چلائی اس کے بعد جب تار لگائی تو چلائی نہیں اور اب میں آرام سے بیٹھ کے پانی پی رہی ہوں کیونکہ صبح سے ایک دم کام میں بھگدرد سی ہوتی ہے پہلے تو کام آرام سے ہوتا ہے پر لیکن جب ایانہ کا اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے تب تو اور بھی زیادہ حالت میری کرام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت تنگ کرتی ہے پہلے تو اٹھتی نہیں ہے رو جانا رات کو بول کے سوئے گی ممی میں آرام سے اٹھوں گی اور بس پھر تو اٹھتی نہیں ہے اور آج صبح سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں صبح اٹھی تو مجھے نا بخار سا لگ رہا تھا اور میں ان کا کیا بچوں کی چھٹی کراؤں گی میں چھٹی بہت کم کراتی ہوں سکول کی جنماشنی والے دن بھی ان کو ایک بج گیا تھا سوتے سوتے میں نے پھر بھی ان کو بھیجا تھا رات کو اگلے دن صبح بھیجا تھا رات کو ہی میں نے چاول بھی ہو دیئے تھے میں نے نیکس دی ویڈیو نہیں بنای تھی میں چاول بھی ہو کے سوئی تھی تاکہ صبح مجھے دکت نہ ہو تو ان کو آلو پیاج والے سویا بین ڈال کے چاول بھیج دیئے تھے اور ابھی دوائی کھاؤں گی ابھی یہ آئیں گے نائیں گے پھر ناشتہ وغیرہ کر کے اس کے بعد دوائی کھاؤں گی حالت دیکھو جیپ سا ہو رہا ہے مجھے نا گلے میں بڑا جیپ سا ہو رہا ہے بخار بخار سا لگ رہا ہے اور میں ان کو بولتی بھی ہوں کہ آپ نا سوڑا لیٹ اٹھ جائے کرو آپ نیچے چھوڑے جاتے ہیں میں تو اٹھ ہوتی ہوں پر یہ پھر ایانا کی ریری سے یہ اٹھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ریری اتنا کرتی ہے کہ نیند کھول جاتی ہے اور کعوی جب چھوٹا کھانا ایانا اندر سوئی ہوتی تھی ان کے ساتھ میں نیچے بھی کعوی کو چھوڑاتی تھی اس کے بعد جا کے یہ کتنے دیر بعد اٹھتے تھے اور اب ایانا اتنا تنگ کرتی ہے کہ ان کی نیند کھول جاتی ہے پھر یہی چھوڑنے جاتے ہیں نیچے تک اور مجھے لگتا ہے میں بھی اپنی ممی ہونہ اتنا ہی تنگ کرتی تھی مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا میں بھی سکول جانے کے لئے منع کرتی تھی کیونکہ میرے سکول میں چھوٹیاں موت کم ہوتی تھی میں اپنے بچوں کی چھوٹیاں کم کر آتی اور وہاں میرے سکول میں چھوٹیاں کم ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا ہائے چھوٹیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے اور میرے بہن بھائی کی چھوٹیاں موت ہوتی تھی تو اسی چکر میں میں بہت روتی تھی سکول جانے کے لئے اور وہی حالہ بھی آنا کر رہی ہے میرے ساتھ بہت پریشان کرتی ہے سچ میں چلو پھر پانی وانی پیٹیو پیاس لگ رہی ہے ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں ابھی تھوڑے بعد ناشتہ بناوں گی انہائیں گے اس کے بعد ہی چائے وانی بنے گی چلو پھر تھوڑ دیر میں ملیں گے اور ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس دوبارہ سے آگئی تھی میرا سوئی میں اور چائے وغیرہ بننے کے لئے رکھ دی تھی میں نے اور دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی کیونکہ پرونٹیاں وغیرہ بناوں گی ویسے تو میں جب سبجی بناتی تو ایکسٹرہ تیل گرم کر لیتی ہو پر آج نا دھیان نہیں رہا اور ابھی تبیت کو زیادہ ہی خراب لگ رہی تھی تو بس ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد دوائی کھاؤں گی تو پھر چلو ملیں گے نیکس بلوگ میں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا